بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہمارا ویک نمبر فائف کا جو دوسرا لیکچر ہے اور اس کے اندر ہم حدیث مبارکہ جو ہے وہ حدیث نمبر تین پڑھیں گے اور یہ کتاب کے صفحہ نمبر پچاس پر ہے جس کے اندر آپ کو کتاب کے صفحہ نمبر پچاس میں دیکھیں خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے قرآن حکیم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے یعنی قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے یہ کتاب ماز نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوخہ دنیاویوں یا اخرویوں معاشیوں معاشرتیوں سیاسیوں یا سائنسی سب کے بارے میں تعابت رہنمائی رکھتی ہے اور یہ انسان کے لیے ایک رہنمائی کی حصیت رکھتی ہے یعنی انسان قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن مجید کی فضیلت کے متعلق فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے یعنی ایک لحاظ سے تو قرآن کو سیکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن دوسری جگہ پر یہ فرمایا گیا کہ جو دوسروں کو سکھاتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ امیت ہے اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر قرآن مجید ہمارے لیے ہر قسم کی رہنمائی کا ذریعہ ہے انسان کے وہ رہنمائی اصول بتاتا ہے جیسے معاشی ہو معیشت کے میدان کے اندر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ معیشت کس طرح ہونی چاہیے سیاست کے میدان کے اندر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے سیاست کس طرح ہونی چاہیے اور اسی طرح سائنس کے متعلق ہماری ہر قسم کی رہنمائی کرتا ہے کہ سائنسی اصول کیا چیز ہوتی ہیں سائنس کی جو چیزیں ہیں یا سائنس کی جو اجادات ہیں قرآن آج سے چودہ سو سال پہلے ان کی طرف رہنمائی کر پھر اس کا جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں وہ جامع تعلیمات ہیں جامع سے مراد یہ ہے کہ ایسی تعلیمات جو ہر زمانے کے انسان ہر زمانے کے اندر جو ہے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے یعنی جیسے پچھلی کتابیں ہوتی تھیں وہ کسی ایک زمانے کے اندر کسی خاص زمانے کے اندر خاص لوگوں کے لیے خاص قوم کے لیے یا خاص طبقے کے لیے ہوتی ہیں لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو پور ہر زمانے کے ہر دور کے انسان کے لیے کامل ہدایت کا ذریعہ ہے اور قرآن جو ہے اس کی فضیلت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علف لا میم ایک حرف ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علف ایک رہدہ لفظ ہے لام ایک رہدہ لفظ ہے میم ایک رہدہ لفظ ہے تو قرآن مجید کا جو ایک لفظ ہے اس کو پڑھنے پر انسان کو تیس نیکیاں مل جاتی ہیں اور ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن مجید کو پڑھے نہیں سمجھے نہیں اور اس پر عمل کر کے اس کی پیروی نہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں اور ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن کریم کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہر عمل جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے اور قرآن کا عالم جو ہوتا ہے قرآن کو جو سیکھنے والا ہوتا ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ نیک اور معزز لوگوں کے ساتھ ہوگا یعنی قیامت کے دن انسان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قرآن کا عالم جو ہے ماں کرام امبرارا قرآن کا علم رکھنے والا جو ہے کہ امبرارا یعنی معزز اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا اس عدیث کا جو عملی زندگی سے تعلق ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور اسی کے ذریعے انسانیت جو ہے اور مسلمان جو ہے وہ فلا پا سکتے ہیں اور قرآن کی دوری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے یعنی قرآن سے دوری مشکلات کا سبب بن سکتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں سمجھیں عملی زندگی میں اس کی پیروی پڑھیں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بنیں اب یہ جو عدیث ہے میں نے آپ کو جس طرح پہلے عدیث سمجھائی گئی ہیں آپ نے اس کو بھی پیرا گراف کی شکل میں لکھنا ہے اور آخر میں جو عملی زندگی سے تعلق ہے اس کو لازمی طور پر لکھنا ہے کیونکہ متحانات کے اندر جو عملی زندگی ہے اس کا علیدہ سے ایک نمبر ملتا ہے تو امید ہے آپ دی گئی ہدایات پر عمل کریں گے اور اپنا کام انتہائی توجہ اور خوش اسلوبی کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا آمی و ناصر بھی ہو اور ہمیں قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے اللہ حافظ جزاکم اللہ و خیر